کس کرنسی کے علاوہ اگر کوئی کمپنی کسی بھی کرنسی پر ٹرانزیکشن کرے وہ کیا کلائے گی فورن کرنسی سمسال کے طور پر پاکستانی کوئی کمپنی ہے اس کی ساری سیلز پاکستان میں ہو رہی ہیں ساری پرچیز پاکستان میں ہو رہی ہیں تو سر اس کا فنکشنل کرنسی ہوگا پیکی آر پاکستانی روپی لیکن اگر وہ ڈالر میں کچھ چیز خریدتا ہے تو یہ ڈالر میں جو ٹرانزیکشن ہوئے یہ فورن کرنسی کلائے گی پھر ہم نے اس چیز کو ڈسکس کیا کہ سر جب آپ فورن کرنسی ٹرانزیکشن کو اکاؤنٹ فور کر دیں تو جس دن کا سپارٹ ریٹ جس دن وہ ٹرانزیکشن اکاؤنٹ فور ہو رہی ہے جس دن ایسٹ کے لیابیلیٹی ریکارڈ ہو رہی ہے اس دن کا جو سپارٹ ریٹ ہوگا آپ بولو یاد آرہ اچھا پھر اس کے آگے ہم نے سر دو ڈیفنیشن پڑی دی ڈیفنیشن پڑی دیکھو اس کی اگر ٹیکنیکل ڈیفنیشن دیکھو گے نا تو ٹیکنیکل ڈیفنیشن یہ کہ وہ آئیٹم جس کو سیٹل کرنے میں فکس اور ڈیٹرمنیبل لنبر آف کرنسی یونٹس پہ یا ریسی بہو دیں ٹھیک ہے جی کوئی بھی آئیٹم ہے جس کو سیٹل کرنے میں فکسڈ ڈیٹرمنیبل لنبر آف کرنسی یونٹ پہ یا ریسی بہو دیں ہمارے پاس صرف تین ہی چیزیں جو ہے وہ دیفنیشن میٹ کرتے ہیں کس کی ان تین چیزوں کے علاوہ دنیا کی ہر ایک چیز نون مونٹری ہے ایک کمپنی ہے اس نے ایک ڈیبینچر ایشو کیا ڈیبینچر کا مطلب کیا ہوتا ہے لون لیا لون لیا ٹھیک ہے لون لیا کسے ایک انویسٹر سے لون لیا ایسا یہ انویسٹر ہے انویسٹر نے کمپنی کو پیسہ دیا اور کمپنی نے اس کو ایک کاغس کا ٹکڑا دے دیا اور کہا ایک کاغس کا ٹکڑا جب تک تمہارے پاس سود ملے گا اور پان سال بعد دس سال بعد ایک کاغس کا ٹکڑا میں واپس دے کے اپنے پیسے لے ایسا مجھے بتاؤ اس بندے کو کمپنی نے کیا پیسہ پی کرنا ہے کیش پی کرنا ہے کیا اس بندے کے پاس ایک رائیٹ ٹو ریسیو ہے یہ ہے ۔ ٹھیک ہے جی اب بتاؤ what if کے ڈیبینچڈز ڈالرز 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 Möglichkeit آئے پاس آئیس ٹون ٹی ون کے امپٹ میں آجائے گا ہم اگر یہ ڈبلنچر ڈالر میں ہو تو آئیس ٹون ٹون ٹی ون کے امپٹ میں آجائے گا اگر پاکستانی کمپنی نے ایسا بانڈ گی کیا جس کا سود اور پرینسیپل ڈالرز میں یا آئیس ٹون ٹون ٹی ون کے امپٹ میں آجائے گا آگیا تو اب ہم نے decide کرنا ہے مونٹری ہے نون مونٹری ہے مجھے بتاؤ سر کیا اس کمپنی کی obligation ہے کہ cash pay کرے گی ہے ہے نا obligation یا سر سر اس بندے کا right ہے کہ cash receive کرے گا آپ کو نہیں لگتا debenture بھی ایک receivable ہوتا ہے ایک payable ہوتا ہے جو issuer ہوتا ہے اس کے لئے liability ہوتی ہے اور جو investor ہوتا ہے اس کے لئے asset ہوتا ہے مجھے بتاؤ جس بندے کے پاس debenture پڑھا ہے کیا اس کے پاس ایک right ہے آپ نے پیسے مانگنے کا یا سر اس اس کو پیسے ملیں گے currency units ملیں گے تو مجھے بتاؤ debenture کیا ہے ایک monetary item کس کے لئے ایشور کے لئے یا investor کے لئے دونوں کے لئے دونوں کے لئے receivable ہے دوسرے کے لئے payable ہے دونوں کے لئے کیا ہے جناب یہ monetary item مجھے ایک بات بتاؤ سر یہ investor سر پانچ سال بعد جاتا ہے کمنی کے پاس کہ وہ آپ نے وعدہ کیا تھا پانچ سال بعد اپنے پیسے لے لینا وہ مجھے مرے پیسے چاہیے کمنی نے کہا جاؤ بھائی کوئی کانونی تمہارا حق نہیں ہے پیسے مانگنے گا کیا یہ کمپنی صحیح کہہ رہی ہے نہیں سر کمپنی کی liability ہے کہ وہ پیسہ کیا کرے گی واپس کرے گی تو مجھے بتاؤ سر یہ جو debenture ہے یہ جو bond ہے یہ دونوں کے لئے کیا ہے دونوں کے لئے کیا ہے monetary item دونوں کے لئے کیا ہے کیا ہے monetary item right to receive cash obligation to pay cash اور cash itself تین چیزیں ہے نا monetary item کیا کیا right to receive cash obligation to pay cash اور یعنی سارے receivables سارے payables جو کس میں سیٹل ہو cash میں اور کسی چیز مجھے چیز بتاؤ میرے پیارے بچوں کیا debenture ایک monetary item ہے کیوں ریزن کیا ہے انویسٹر کے پاس right to receive ہے جو اس کو cash واپس ملے گا اپنا جو اس نے دیا ہے اور issuer کے اوپر ایک obligation تو آئندہ کے بعد ہمارے ذہن میں بیٹھ گیا debenture ایک monetary item ہے مجھے ایک بات بتاؤ سر ڈیبینچر ہونے کی وجہ سے وہ ڈیبینچر ہونے کی وجہ سے ڈیبینچر کسی بھی کائی ڈیگری میں جائے چاہے ڈیبینچر امٹائز کاس پہ ریکارڈ ہو چاہے ڈیبینچر ایڈ فیر ویلی ترہو اچھے ڈیبینچر ایڈ فیر ویلی ترہو پیر ویلی ریکارڈ ہو issuer کی بات ہو انویسٹر کی بات ہو سب کے لیے کیا ہو monetary item ایسا یہ بات سمجھ آتی اچھا جی سر اگر convertible ہو تو بھی monetary item ہے صرف interest کی حد تک monetary item ہے ٹھیک ہے جی اب بعد میں چونکہ آپ کو shares ملیں گے تو principal اس کا monetary item نہیں یہ آگے جا کے ہم جارے detail میں discuss کر دیں پہلے چینوں کو ہم simple لکھیں shares کی بات کرو ایک کمپنی نے share issue کی ہے انویسٹر کو دے دی پیسے لے لیے اس سے غور تو سننا مجھے بتا جب پیسے لے لیے کمپنی کے پاس پیسے آگا ہے کیا کمپنی کے اوپر کوئی obligation تو pay cash ہے dividend اگر obligation ہوتی تو liability ہو جاتے dividend کیا کمپنی اپنی investor اپنی مرضی سے لیتا ہے fix rate ہے نہیں جب کمپنی کے پاس profit ہوگا اور کمپنی کی مرضی ہوگی تو کمپنی دے گی چب میں ذرا سے ایک technical چیز پوچھو تھوڑا زنا میں تم لوگوں جج بھی کرتا رہوں گا تاکہ میں عوشت صاحب سے آپ پر information مجھے ایک بات بتاؤ ایک liability ہے جو میری مرضی ہے میں pay کروں یا نہ کروں ایک liability ہے جو میری مرضی ہے میں pay کروں یا نہ کروں مثال کے طب تمہ نام کیا جواد نے مجھے سے ایک loan دیا سو روپے گا اور کہا سر آپ کی مرضی آپ نے pay کرنا ہے کریں نہیں کرنا تو معاف ہے مجھے بتاؤں میں اپنی books میں liability book کروں وہ outflow جو آپ کے control میں ہونا وہ liability نہیں ہونا وہ outflow جو آپ کے control میں ہو وہ liability اب بتاؤں سر dividend دینا کم نی کے control میں ہے کب تک control میں ہے جب تک اس نے موں کا fire نہیں مارا آگے public میں نہیں کہا کہ جی میں dividend دوں گا وعدہ نہیں کیا تب تک outflow کم نی کے control اس کی مرضی موٹیپیٹنٹ دے نہ دے تو نہ دے اس کو فون کر دو میرا اس کو بول تو دیا لہا بارہ بہت بول تو سر یاد رکھیے گا شیئر میں نہ آپ کا right to receive cash ہے ٹھیک ہے جی کوئی right نہیں کم نی کی برضی دے نہ دے میں شیئر کے پیسے جا کے کم نی سے واپس husbands again اگر میں شیئر geschبند ہیں رگ جاہ کہ دروازہ پینج رہاہ نکلو بھئی مارے پیسے دا نہیں وہ کہے к cancelled بیچک آجانس کو میں پیسے تو مجھے번ر بتاؤat 25 clone م движи بھی کم نی کے کام ہوا منٹریAfee ہے نہیں کیوں خریدنے کے بعد میرا right to receive cash نہیں ہے کیا کمپنی کے لیے cash pay کرنے کی زمداری ہے نہیں تو یاد رکھنا سر ڈیبینچرز लोन इस सारे क्या है आइटम लेकिन किसी भी कमनी का शेर आइटम नहीं अच्छा आगे जाके रहें के रहें तो हम मिस्गाइड हो जाएंगे ठीक है ہے کہ میں نے جنرل بات وہ لائیبیلٹی جس میں آپ نے کیش پی کرنا ہے وہ رسی بل جس میں آپ نے کیش رسیب کرنا ہے اور کیش کسی بھی چیز کو آپ نے پرکھنا ہے کہ مانٹری آئٹم ہے یا نہیں بس اس میں یہ دیکھ لو کہ جس بندے نے یہ بانڈ اشیو کیا ہے کہ اس کے اوپر کوئی ابلیگیشن ہے اگر جواب آتا ہاں تو سر پھر یہ مانٹری آئٹم ٹھیک ہے جی اگر جواب آتا ہے نہیں اس کی کوئی ابلیگیشن نہیں ہے تو یہ مانٹری آئٹم شیئرز اگر ایک امنی نے ایشو کیا پیسہ آ گیا کہ کامنی کو پڑھ لیابیلٹی ہے کہ پیسہ واپس نہیں تو وہ مانٹری آئٹم نہیں ہے مجھو بتا آپ تک مانٹری آئٹم جو تم نے موٹے 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 مانٹری آئٹم پڑے وہ کیا پڑے سارے ریسی بلس سارے پیبلس ٹھیک ہے جی cash ان کے علاوہ ابھی ہم نے پڑھا ڈبینچر نون مانٹری آئٹم کی ذرا لسٹ بتاؤ کے آکے شیئر نے کسی کامنی کے انوینٹری ہے اور پروپٹی پلانٹ اور اور سر انویسمنٹ پروپٹی سر اس کے مطلب ہے ریسی بل پیبل کے علاوہ جو باقی چیزیں سب کیا ہے نون مانٹری آئیسا چلو بھائی مجھے ایک بات بتاؤ مانٹری آئٹم اگر ہم نے خریدہ یا مانٹری آئٹم ہماری بیلنس شیٹ پہ آیا سٹینڈڈ کہتا ہے اس کو ہر ریپورٹنگ ڈیٹ ڈیٹ کا کیا مطلب ہو تو شاوش 31 دسمبر ڈیرینڈ نہیں ڈیرینڈ ڈیرینڈ نہیں یاد رکھنا پاکستان میں لسٹ ایڈنٹیٹیز کو یہ لازمی ہے کہ وہ ہر قوارڈر پہ اپنے فنینچل سٹیٹمنٹ بنایا ہے کب بنایا ہے ہر قوارڈر پہ تو وہ ہر قوارڈر پہ اپنے نون مانٹری آئٹم کو فورن کرنسی کے لئے کیا کرے گا ریویو کرے گا ایسا ہے مجھے بتاؤ سر what if کے ایک کمپنی اپنے فنینچل سٹیٹمنٹ صرف یہ اینڈ پہ بناتی ہے تو اس کے لئے مانٹری آئٹم سکو ری میجر کرنے کی ریکوارمنٹ صرف اور صرف کب کیا سال کیا ایک کمپنی میں ٹیکنیکل بات کرنے جا رہا ہوں اس پہ ریکوارمنٹ ہے صرف سال کے اینڈ پہ مانٹری آئٹم کو ری میجر کریں لیکن وہ ہر مہینے کرتی ہے allowed ہاں سٹینڈڈڈ کہتا ہے جناب جب میں کہتا ہوں ہر ریپورٹنگ ڈیٹ پہ ری ویلیو کرنا ہے اس کا منطب ہے یہ منیمم ریکوارمنٹ ہے کوئی بندہ چاہے تو روز اپنے اپنے مونٹری آئٹمز کو کیا کرتا رہا ہے فورن کرنسی کے لئے یہ جو میں باتیں بول رہا ہوں یہ ایم سی کیوز میں آ گئیں تو حالہ ٹائٹ ہو جائے گی یاد نہیں آ رہی ہوگی اس وقت یاد تو تین باتیں ہو سکتے ہیں یا تم لکھ نہیں رہے ہو تمہیں لگتا ہے کہ فضول بات ہے یا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تمہاری میمری بہت تیز ہے مجھے یاد رہے گا یا تمہیں لگ رہا ہے کہ جی سر پاگل ہو گئے کیسی چیزیں آتی نہیں ہے بیبر میں یا یہ ایک ایک ڈیڈ ڈیڈ نمبر لوس کرو گی لاسٹ اٹینڈ میں میں نے ایم ایف اے میں چھوٹی سی اگزامپل دی پیور رسک اور سپیکیولیڈیو رسک دو نمبر کا اس کا ایم سی کی ہوا آگیا ٹھیک ہے جی یہ جو میں چیزیں بتا رہا ہوں مٹتا تمہاری کتاب میں لکھی ہوئے سینڈرز میں لکھی ہوئے یہ کوئی میں نے اپنے گھر پہ تیار نہیں کی ہے ٹھیک ہے جی اب بتاؤ جی مونٹری آئٹمز کو کب ری میجر کرتے فارن پرنسی کے لیے what is meant by reporting date سر جب جب کم نی کو financial statements بنانے کی لیگل requirement کم نی تب تب مونٹری آئٹمز کو ری میجر کرے گی سر اور اگر لیگل requirement نہ اور وہ روز روز ری میجر کرتی رہ تو کر سکتی ہے ایک بات بتاؤ کو ایسی کم نی پاکستان میں جس کی جس کی reporting date روز ہوتی ہے روز اس کا جو ہے وہ reporting date روز ہوتی ہے نہیں سر mutual funds mutual funds کو نا روز اپنا profit and loss اور اپنی balance sheet close کرنا ہوتی سی سی پی کو دینا ہوتی اور پبلک کو بتانا ہوتی روز ڈیلی اب بتاؤ یہ اپنے نون مونٹری آئٹمز کو کیا مونٹری آئٹمز کو کیا کرتے ہوں ڈیلی روز ریویلی ایسی سترہ companies ایسی سترہ کمپنیز پہ میں سی ایفو تھا تو میں اس لئے بتا رہا ہوں کہ سترہ mutual funds جو ڈیلی اپنے financial statement بناتے ہیں تو تمہیں کیا لگتا ہے سی ایفو کو روز بیکھنا ہوتا ہے نہیں ملیچے لوگ رکھے ہو کوئی exception آتی ہے تو سی ایفو کے پاس آتے ہیں ادروایس کیا ہوتا ہے ان کی financial statements کیسے بنتے ہیں روز ایسا کیوں سترہ روز کیوں بنتے ہیں نہیں 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 تھوڑا ساگے جاؤ گا تو میں بتاؤں گا اس کے shares یہ mutual fund اپنے shares issue کرتی ہے ٹھیک ہے جی اور اپنے share خود buy back کرتی ہے کسی اور جگہ اس کے share trade نہیں ہوتا ہے تو یہ روز اپنی value share کی calculate کرتی ہے روز روز اور عوام کو بتاتی ہے میرے share کی value آج اتنی ہے آج اتنی ہے آج اتنی ہے public نہیں بتاتی روز اب مجھے ایک بات بتاؤ اس کی reporting dates کب کب آئیں گی روز بھائی روز ہی اپنے financial statements مناتے ہیں روز reporting date نہیں public کو دینا ہوتی ہے سی پیل کی تو requirement ہے اب بتاؤں گے کمی کی پورے سال میں ایک دبا requirement ہے کیا میں نے یہ clear کر دیا کہ standard میں minimum requirements لکھی ہوئی ہیں کیا میں نے clear کر دیا کہ mcq میں سوال ہے کہ ایک امنی نے 9 دفعہ سال میں 10 دفعہ جائے اس کو ری ویلیو کیا ہے foreign currency کے لئے monetary items کو جبکہ اس کی reporting requirements صرف 4 دفعہ تھی تو اس نے گناہ کیا non compliance کیا نہیں نہیں non compliance نہیں non compliance کب کرتا جب 4 requirements تھی اور تو 3 دفعہ کرتا تو میں کہتا جی اسے non compliance کیا پکا اچھا دی اب آو دوست پیارے بچوں ایک چھوٹا سوال میں آپ کے ساتھ لے کے چلوں گا ٹھیک ہے اور non monetary items کے کیا کر دی ہم نے یہ ابھی تک پڑھا کہ اس کو مو نہیں لگاتے لیکن نہیں اس کو صحیح سے مو لگانا ہے آگے جا کے پڑا سر ہوں ٹھیک ہے یہ میری request ہے بھئی تم لوگوں سے وہ request یہ کہ جتنا time تم لوگ کے ساتھ ہوں مجھ سے کچھ سیکھ لے نا ٹھیک ہے جی ایک ارمان رہتا ہے کہ کوئی بندہ آیا اور وہ چیدیں سیکھے اور وہ صرف اس حرث سے نہ آیا ہو کہ اس کو paper pass کرنا ٹھیک ہے یہ میں آپ کو بتا دوں کیونکہ fair 2 نا ایک سوٹے لیول کا course as compared to c or final ٹھیک ہے جی اس میں آرام سا پڑھا سکتے وہاں یہ is 21 کتنی کلاسوں میں نے کرایا ہوگا سی ڈیل گلاس دو بھی آہ آہ یہ نا کھا گیا ریکارڈنگ میں دے دوں گا وہ تم لوگ کام نہیں آئے گا کیونکہ وہ اتنی سپیڈ سے چل رہا ہوگا اور پھر تمہاری بیسی آ دیتے 1.5 کرنے گی ہے 4x پہ دیکھتے ہے بھائی تو 4x پہ آواز تو نہیں آتی ہوگی ہے آب دیکھو یہ ایک سٹینڈر ہے آئیو فار اس 9 اس ہی میں کور ہوتا اس کی کتنی کلاس میں آئیو 21 آتا ہے پہ بھی ہو جاتا ہے آئیو فار اس 9 کے اندر ہی آتا ہے یہاں شروع ہوتا ہے اور اگلی کلاس میں ختم ہو جاتا ہے آئیو فار اس 9 کتنی کلاس وں سا جس کا سابن سلو ہے فائنل میں اپاس نہیں ہے فائنل میں خیر پہنچتے ہی وہ ہیں جن کا سابن تیز ہی ٹھیک ہے جی آگے بڑھتے ہیں یہ میں آپ کو بتاؤں نا ایک وہ انیلیسیز ہوا کہ نیچے آئی کے آپ کا ریزلٹ اتنا براہ رہا ہے ایم ایسے میں ریزلٹ ایٹی پرسنٹ ایم ایم ایسے ون کا ریزلٹ ایٹی پرسنٹ ہے تو لوگوں نے کہا یہ اتنا بڑا ریزلٹ کیسے آیا بھائی پہنچتے ہی وہ وہاں تک ہیں جو چارٹر کر لیتے ہیں وہ وہاں تک پہنچتے ہیں سی فائنل پورا کر لیا تو کام بندہ تو نہیں ہوگا نا ٹھیک ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں بہت کم لوگ دس بارہ ہزار لوگ انٹر ہوتے بھی پی آر سی میں گیارہ ہزار انگرومنٹس ہیں لاس ٹائم سپٹیمبر میں لاو کا پیپر گیارہ ہزار لوگوں نے دیا تھا ٹھیک ہے جی اور کولیفائی آج بھی کتنے ہوتے ہیں دو سو آگے بڑھو سوال کا نام پہلے پڑھ لو ٹھیک ہے جی یہ کہہ رہے جناب بمبو لیمیٹڈ آقوائیڈ انویٹری آن فرس جنوری دوزار دس بیٹا پلیز بھوڑ دے ایک پورا کیس ہے ایک پوری سکیل پوری وہ ہے بنب چین ہے ٹرانکشنز کی دیکھ لو ہم نے پہلی جنوری کو انویٹری خریدی کتنے ہی گی بارہ ہزار پانچھو ڈالر کچھ نہیں لکھا تو میں ایسا میرے بچوں پلیز بورٹ پر دیکھنا میں نے اینٹری پاس کی ہوگی جنوری پہ سر انویٹری ڈیبٹ کتنے سے سر میرے پاس بارہ ہزار پانچھو ملٹپلائے بھائے اسی کتنا ون ملین ون ملین کی انویٹری آگئی اور ساتھ میں کیا آگیا پیبل آگیا کتنے سے بھائیہ بارہ ہزار پانچھو انٹو اسی کتنا جی بتاؤ اس انٹری میں ہماری بیلنس شیٹ پہ دو آئیٹمز ریکارڈ ہوئے ایک مانٹری دوسرا نون مانٹری ایک مانٹری دوسرا اس میں نون مانٹری کون سا ہے انوانٹری اس میں مانٹری کون سا ہے پیبل پیسے پہ کرنے ہم نے مانٹری آئیٹم انوانٹری نون مانٹری انوانٹری کو مو ناہی لگانا اور سر پیبل کو لے کے چلنے آگے اچھا جی پھر پھر اس نے کا جناب دا پیمنٹ واس میڈا آن 24 اپریل ڈی کم نی پرپیرز فنینسل سٹیٹمنٹس اون ایوری کوڈر اینڈ بہتا پہ سال میں کتنے کوڈر ہے جس نے کہا نشیڈی نے چار کوڈر ہے ہر کوڈر تین مہینے گا تین کوڈر نہیں ہوتے ڈی نام میں بھی پورٹر لکھا چوتھا ایسا ڈی ہمارا پدھا ڈی ہم نے کیا کرنا ہے انوانٹری کو بھیری ویلیو کڑنا ہے پیبل ہماری عزمشن ہوتی ہے پورے سارے سیٹ اپ میں کہ جب بھی فورن کرنسی کی لائیبیلیٹی آپ نے پی کرنی ہے نا آپ کے پاس فورن کرنسی ہوتا نہیں ہے جس دن آپ نے پیمنٹ کرنا ہوتی ہے نا آپ اس دن کے ریٹ کے حساب سے پی کے آر میں پیمنٹ کرتے ہیں یہ ہمارے پورے سٹینڈر کی عزمشن ہے کہ اگر ڈالر میں پیمنٹ کرنی ہے میرے پورے ڈالر ہوں گے تھوڑی کس دن ڈالر پرچیس کروں گا میں اسی دن جس دن پیمنٹ کرنی ہے میں کہوں گا میرے پاس ڈالر ڈالر نہیں ہے بھائی یہ روپی ٹام میں پیسے لے لو جو ڈالر بنے وہ آپ کے ہوگا ٹھیک ہے جی یعنی سر اگر میرے 12500 ڈالر پی کرنے تو میں جس دن پیمنٹ کرنی ہے اس دن کے ریٹ کے حساب سے پی کے آر دوں گا پاکستانی روپیز دوں گا میرے ڈالر ہوتے ہیں نہیں ہے یہ میری ازمشن ہوتی ہے بتاؤ سر میری بکس پہ کوئی ڈالر آ رہا ہے نہیں میں نے کتنے پی کرنے 12500 ڈالر میرے پاس ہے نہیں سر ویلیو کتنی بن رہی ہے لائی بلیڈی ایک ملین لیکن سر اکتیس مارچ پہ چلا کہ یہ ایٹی ٹو کا ہو گیا اب بتاؤ مجھے پیسے زیادہ دینے پڑیں گے کم دینے پڑیں گے زیادہ دینے پڑیں گے سر میں اکتیس مارچ کو ریپارڈ کر رہا ہوں ایک لاؤس اکسچینج لاؤس کتنے کا جی سر میرے پاس 12500 ڈالرز دو روپے مہنگی ہوگا کدھ رہے دو روپے کدھ رہے گی رہا تو انکم آ جائے گی لائی بلیڈی کم ہو گیا ایک ملین اور پچھے سزار کیا آپ نے انونٹری کو چھڑا نہیں سر انونٹری ایک دبا ریکارڈ ہو گئی ہے انونٹری کی کاؤس بن گئی اور انونٹری کا سٹینڈڈ کیا کہتا ہے انونٹری شوڑ بی ریکارڈڈ اٹھ لور آف کاؤس اور ان آر وی اب اس پہ وہ سٹینڈڈ اپلایا ہوگا انونٹری کی کاؤس کتنی ہے ایک ملین اب اس کو آپ نے چھڑنا نہیں ہے ٹھیک ہے جی اچھا دی پھر آگے بڑھو دوست پھر ہم پہنچے جی چوبیس سری کہاں گیا ہو چوبیس اپریل کو ہم نے لائی بلیٹی پی آف کر دی جب پی کرنے گئے ریٹ اور تین رو پہ بڑھ چکا تھا اب بتا میں نے پچاسی کے حساب سے پی کرنا ہے یا بیاسی کے حساب سے پی کرنا ہے یا اسی کے حساب سے 50 کے حساب سے تو میں پھر ایک کام کروں سر اب آپ کے بعد دو آپشن ہیں تو آپ مجھے پی کر دو یا ایک اینٹری پاس کر دو کیسے میری بکس میں کتنا آ رہا ہے 1025 ڈیپل ڈیرو کیش کتنا پی کرنے ہم نے سر بارہ آزار پانچھو انٹو اٹی فائیو اٹی فائیو اٹی فائیو ہم نے اٹھا پی کرنے کتنا ہوتا ہی اب ادا دونوں کا ڈیفرنس کی ایسا ہوتا ہے آپ ایک سینج لاؤس کی فگر کیلکولیٹ بھی کر سکتے ہیں 2500 ڈیرو کیش کتنا آ رہا ہے 37 ڈن ہو گیا لیابیلیٹی ختم ہماری بکس ساپ ستر ہو گئے ہیں اب ادا ہماری بیلنشیٹ پہ کیا موجود ہے صرف اس ڈیٹ پہ سم انٹری موجود ہے بس باقی سارا کچھ ختم کوئی مزید چیز نہیں بیلیو کرنے کی ضرورت ہے نہیں اب سنو ہم کس ڈیٹ پہ کھڑے ہیں اس وقت 24 اپریل پہ میرے بچو پلیز بورڈ پہ دیکھو دو منٹ اپ جاؤ بھی لکھو نہیں دو منٹ اپ جاؤ بس ایک پوری ٹرانیکشن دیکھ لو پھر اس کے بعد لکھتا ہے وقت گزرتا رہا ٹائم چلتا رہا سر ہم سولہ مہر پہ پہنچے ہم نے یہ انوینٹری بیس ہزار دو سو ڈالرز میں بیچ دی کتنے میں 20 ہزار دو سو ڈالرز میں بیج گیا خریدی کتنے میں تھی ابھی انوینٹری کی ویلیو کتنی آرہی ہے بوکس میں ایک میلین آرہی ہے اب انوینٹری کی ویلیو کتنی آرہی بوکس میں ایک میلین بارہ ہزار پانچ سو ختم ہو گیا نون مونٹری آئیٹم ایک دب ریکارڈ ہو گیا اس کا فورن کرنسی تھے ناتا ختم اب بتا لوکل کرنسی میں اس کی ویلیو کتنی ہیں ہم ابھی کہیں گے انوینٹری ایک میلین کی ہے بیچ ہم کتنے میں رہے ہیں بیس ہزار دو سو دولرز میں تو بتاؤ کون سا دین ہے جس میں اس کو بیچ گئے سولہ میں کو ہم سپورٹ ریٹ دیکھتے ہیں ایٹی سکس آ رہا ہے انٹری پاس کر رہا ہوں میں سولہ میں کی سر ریسیوی بل ڈیابیٹ ریسیوی بل ڈیابیٹ کتنے سے بیس ہزار ملٹیپلایا بھا ہے مرکن سیار بھن سیون 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 سر آپ کو کیسے پڑا چلا ریسیوی بل ہیل ڈیابیٹ یہ تو کیج بھی ہو سکتا تھا یہ تو کیج بھی ہو سکتا تھا نہیں لکھا ماند ڈاوز کلیکٹیڈ ڈوینٹی آگست مددб یہ ہے کہ ہم نے کریٹ پہ سیلز کی اب بات کے تو ڈیابیٹ ہو گیا ہماری 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 ہمارے فنانشل سٹیٹمنٹ پہ دو آئیٹمز ڈالیں ایک سیل دوسرا باقی سیلز ویل مونٹری نہیں ہے مونٹری صرف ایسٹ اور لیابیلٹی ہوتی ہے مجھے بتاؤ ہمارے پاس ریسیبل آگیا کتنے گا سر 1737200 کس ریٹ پہ آپ نے ریکارڈ کیا بس کو ایٹی سکس پہ اب مجھے ایک بات بتاؤ میں اگر آپ سے پوچھوں اگلی اینٹری کیا پر نیچے ہی سولہ می بھی ویری گوڈ سر کاؤس ڈیابیٹ کتنے سے ایک ملین سے اور انوانٹری فارغ ہو گئی سر اب بدا سولہ می کو مزید کوئی چیز ایٹری ڈی ویلیو کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے اب بدا آپ نے پیمنٹ کب کرنی ہے ریسیب کب کرنی ہے اس کو ڈیس اگرس کو ڈیس اگرس سے پہلے تیس جون آتا ہے ریپورٹنگ ڈیٹ آگئی سر اب بدا تیس جون پہ کیا کروں کس کو ڈیویلیو کروں سیلز کو ڈیس اگرس کو انوانٹری کو نہیں سر کس کو ڈیسی بل کیا کروں سر میں ڈیسی بل کو اٹھاؤ سر ڈیسی بل ڈیابیٹ کتنے سے ڈیس ازار دو سو ایٹی سکس پہ تھا ڈیٹی ایٹ پہ چلا گیا دو روپے سے بڑا کتنا جی چالیس ازار اور پہری گوڑ سر آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ ہے آپ کا ریسی بل بڑھ رہا ہے ایسٹ بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے جی دوسرے الوازوں میں آپ کو پیسے زیادہ ملیں گے تو یہ کیا ہوگی آپ کا یہ نہیں ہوگی پھر تیس جون کے بعد میرے بچوں 20 اگست ہے یا پیسے ملنے کا ٹائم آ گیا پیسے ملنے کا ٹائم آیا تو ڈالر اور بڑھ گیا یاد رکھنا ہماری ازمشن ہوگی کہ جب ہمیں پیسے مل رہا ہوں گے ہم ڈالر میں ریسیب کریں گے ہم کہیں گے جو ریٹ ہے ڈالر کا اتنا ہمیں کیش دے دو تو بتاؤ میں کیش جو ملا ہوگا کتنا ملا ہوگا کس ریٹ سے ملا ہوگا 91 کی ریٹ سے تو بتاؤ میں 20 اگست کو ایک انٹری پاس کروں کیش ڈیابیٹ کتنے سے 20,200 انٹو 91 کتنا 183 8200 پکا اور سر ریسیب ہمارے پاس کتنے پر ریکارڈٹ تھا اتنے پر پلسس کو ہم نے بڑھایا تھا اتنے پر اب بتاؤ یا آپ ایسے بھی کر سکتے ہو 20,200 ملٹپلائے بھائے 88 کتنا ایسا ہے میرے بچوں پھر بتاؤ ایکسینج کتنے روپے کا تمہیں گین ہوا ہے لازٹ ریپورٹنگ ڈیٹ سے کتنے روپے کا گین ہوا ہے تین روپے کا لازٹ ریپورٹنگ ڈیٹ کے مقابلے میں تین روپے بڑھا نہیں ہے ایسا ہے خلاص اب بتاؤ سر لوجیکلی ہم نے کن ایٹمز کو ایکسینج گین اور لاؤس کے لیے میجر کیا صرف مانیٹری کو اور وہ مانیٹری تھے کون کون سے سر ایک مانیٹری یہ تھا جو ری میجر ہوتا رہا یہاں ری میجر ہوا ٹھیک ہے جی یہاں پھر سیٹل ہو گیا پھر ایک ریسیبل تھا جو ری میجر ہوا ٹھیک ہے جی یہاں ری میجر ہوا اور دن ایوانچولی کیا ہو گیا یہ سٹل ہو گیا کیا آپ نے انونٹری کو ری میجر کیا کیا آپ نے کون کو ری میجر کیا کیا آپ نے سیلز کو ری میجر کیا نہیں سر آپ نے صرف ری میجر کس کو کیا ریسیبل دور کیا ری میجر کیا کیا سریعہ دنیا موسیقی بیس جون میں ایکسچینج گین کو ریپیٹ کر دیں بیس جون تو کوئی اینٹری نہیں ہے بیس جون پہ تیس جون کو پر مجھے بتا تمہارے پاس ایک ریسیویبال آ رہا ہے کتنے کا بیس جہاں دو سو ڈالرز کا جو ریکارڈ ہوا تھا کس کے اوپر ایٹی سکس کے اوپر اب وہ جا رہے کس کے اوپر ایٹی ایٹ کے اوپر کتنے روپے سے تمہارے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا انم کتنے روپے سے ڈالر کا ریٹ بڑھ گیا دو روپے سے تو مجھے بتاؤں میرے بیس ہزار دو سو ڈالرز افیکٹیو لی دو روپے بڑھ گئے تو مجھے کتنے کا گین ہو گیا چالیس ہزار اچھا یہ کوئیسٹن کس بک میں مسئلہ یہ کہ تمہوں نے خریدی آکاش کتاب اس میں شاید ہی اتماع سوال نہ ملے یہ سوال میری اپنی بک میں میں اپنی بک پی ڈی ایف میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ حاکہ آپ کو خریدنے کی کاؤس نہ دے وہ آپ کو جہاں سے پرنٹ نکالنا ہے خود بیٹھ کے لکھنا ہے اس کو اب ہمیں یہ سزا نہیں دینا کہ یہ آپ دینا وہ کیوں آپ نے بنائی یہ آپ لوگ اپنے حساب سے کر لیں میں پوری کتاب دے دوں گا خرید لینا جو آپ نے کرنا ہے کر لینا اچھا جی بڑے ہم آگے دوست اوپر کر دیں کیا چل رہا ہے اوپر گھر کے نیچے گھر دیں تم بورڈ کی بات کر رہے ہو کیا گھر دیں بلکل مانی جائے گی وہ فنینچل لائی بلٹی نہیں ہے لیکن مونٹری آئٹم ضرور ہے once dividend is announced dividend becomes payable ٹھیک ہے جی though it's not a financial liability ٹھیک ہے جی لیکن ہی کھا ہمارے لئے مونٹری آئٹم ضرور ہے ٹیکس پیبل مونٹری آئٹم ہے لیکن فنینچل لائی بلٹی نہیں یہ میرا خال میں آپ لوگو crystal clear ہوگا کھینچل لائی بلٹی بننے کے لئے کرنسی ہے یا یہ میرا functional کرنسی ہے اور ان کرنسی ہے تو کہتے ہیں majority transaction آپ کی کس میں ہو رہی ہو جو بچہ گرے چونکے ہیں سیل اور پرچیز دونوں ڈالر میں ہوئے تو پھر تو نہیں میں اپنے فنینچل سٹیٹمنٹ کریم ایک ہی کرنسی میں بناتا ہوں اور اگر میرا پی کرنسی پی کرنسی اسی میں بناوں گا کچھ transactions ایسی ہو سکتی ہیں جو export کس میں ہمارے course میں تو سنو وہ یہ نہیں پوچھے گا ایک مثال کے طور پر تمہارے paper میں ایک سوال ہے ایک US-based company جس کے functional currency ڈالرز ہیں یہ اس کی transactions ہیں اس کو record درو IS-21 کا سوال نہیں ہوگا IS-21 کا سوال جب بھی exam میں بنائے گا دماغ میں تو ڈاؤن کر رہا ہوں اپنی انگلی سے تو میں ایسے کر رہا ہوں جی بالکل اب دل پاس میں ایپ ٹیک سے تین سال کا ڈبلوما کر گیا ہوں سنگی پہ نجیب سنٹر جو ملڈاللڈز ہے اس کے اوپر ایپ ٹیک کا وہ سنٹر ہو گیا میں تو وہاں کبیوٹر پڑھنے آتا رہا میں ایڈر کیا وہاں میرے ایڈمیشن لے بسوں میں میرے ساتھ تابانی کے لڑکے جا رہے ہوتے تکیار ٹیکس ریٹ بڑے گا ٹیکس ریٹ چڑھ گیا میں نے کیا ہے میں نے بہت مشکل ہوتا ہے لندی بہت ہے میں نے کہا کر لیتے ہیں پھر بھی لوگ مہیند سے ہو جاتا ہے اگلے دن میں آیا میں نے ایسی میں تھوڑی پتا کہ یہ شروع سے پلان کر چلا ہو بچپن میں پان سال ہمار سے اب آپ کو گلی کر رہے ہوں کہ تم نے بن نیسی بن بن نیسی پتا ہی بتاؤ آکی پتا چلا چلا چھوڑڑ گاؤننس سکھیا اس کے بعد میں نے ایڈمیشن لیا پڑھا پڑھا شروع کی والد کے اندقال ہوگی خیل سکولرشپ پڑھا سارا لیکن یہ پیچھے ملک میں نے جب تین سال تو نہیں کیا خیل لیکن جتنا اوسطہ کا کر لیا سو فائدہ بہت ہوا چلے جی اب میں آپ کو سوال دے رہا ہوں یہ ٹرانزیکشن کے دو اینگل سے اس پیبل بھی آرہ تھا اور پریسیبل بھی آرہ تھا اچھا جی اب آپ کا ہلکا سوال ہے کہ اس کو سول کر کہ میں آپ کی تو نہیں کروں ٹھیک شروع میں کہہ رہے اب پاکستانی کم کون سی کم 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 پاکستانی کم 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 روپی ایس فنکشن کرنسی has its financial year ending on 31 December ہم 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 ریپورٹنگ ڈی ڈی کی ہے اس ہی آگے بتا دیں کہ it buys inventory from an Australian supplier with the Australian dollars as functional currency اس کی function currency Australian dollars اس سے ہم ایک December کو کیا بیچا inventory بیچی اس کی amount کتنی تھی 10,000 dollars سر میں inventory 10,000 dollars record کی اس date پہ 1 December 1 December rate 110 ڈن پھر اس نے کہا جی Australian supplier is eventually paid in March اس کا مطلب یہ کہ سر آپ نے پہلی December کو گھوٹ سری دی اور آپ نے 31 March کو payment کر دی درمیان میں ڈی دی کون سی 31 ریپورٹنگ ڈی تھی آپ نے اس کو کیا ہوگا ڈی میجر کیا ڈی میجر کرنے کیلئے ایک تی دی سمبر ڈی 112 ڈی 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 مجھے دارا ہلپ آؤٹ کریں میں نے پہلی اینٹری پاس کی ہوگی فرسٹ آف ڈیسیمبر پیسہ کرتے رہے ہیں صرف چیک کر لینا کہ انہوں نے صحیح کیا نہیں کیا انوانٹری ڈیابیٹ جی دس ڈار اینٹو یہ ہوگا 1.1 ملین تو انوانٹری جو کہ ایک منٹری آئیٹم ہے ہماری بکس پہ ریکارڈ ہو گیا ایسا نہیں سر انوانٹری نان مانٹری ہے منٹری نہیں ہے table منٹری سر پھر ہمارے پاس اکتیس دسمبر آئی نیو ائر پارٹی منا رہے تھے ہم یاد ہے کہ انٹری بھول گئے واپس ہم آفیس ہے ہم نے ایکسچینج لاؤس کی انٹری پاس کی کیوں کیونکہ آپ نے جو ڈالر پی کرنا ہے نا وہ دس روپے مہنگا ہو گیا یا دو روپے مہنگا ہو گیا اب آپ کی حالت ٹائٹ پارٹی بارٹی ختم بیس دار کا بیٹھے بیٹھے کیا ہو گیا نقصان ہو گیا پھر آپ سر پہنچے کس تاریخ ہو مارچ میں مارچ کی بتانی کون سی تاریخ ہے سر پھر آپ نے اس آسٹریلین سپلائر کو پیسہ پی کیا آپ کی بھوکس میں پیسہ 1.1 ملین پلس ٹوئنٹی تھا ہوگا کتنے ہیں ون ون ٹو زیرو ٹرپل زیرو پہ تھا لیکن میں نے جو پیسہ پی کیا وہ تھا دس آدار ڈالرز انٹو ایک سو تیرہ ہمیشہ کی ذرا آسٹریلین بہت برے ثابت ہوئے پھر ہمیں نقصان دے گا کتنے کا ایسا جی اچھا مجھے ایک بات بتاؤ یہ پاسیبل ہے کہ پہلی انٹری میں ایکسچینج لاؤس ہوا ہوتا پھر یہ ایکسچینج گین ہو جاتا آہا سر ریٹ نیچے آ جاتا روٹنشن نہیں ہو سکتا تھا تو تھوڑا سا آگے جاؤ گا تو میں ایکسچینج لاؤس اور ایکسچینج گین کا اکاؤنٹ ختم کر دوں گا میں آپ کو کہوں گا ایک اکاؤنٹ بناوں کونسا ایکسچینج گین اور لاؤس ٹھیک ہے جی کریڈٹ میں آئے گا تو گین ہے اور ڈیبٹ میں آئے گا تو ٹینشن ہی ختم ہو جائے گی سوچنے کی کہ گین ہے یا لاؤس ہے کون سایڈ استعمال کرو گے لیکن تھوڑا سا آگے جاؤ گے تھوڑے پہلے ایمان میں پکے ہو جاؤ نمازیں صحیح ہو جائے تمہاری پھر تمہیں اس سنجا اور غسل کے فراز بنائیں گے ٹھیک ہے جی بنیادی حقایت تو صحیح کر دے چاں گیا رہا وہ بتا رہے لوں گے تنی کا بتاؤں گا بھئی آگے بڑھو دوست کیا جی کر دو آپ سے پیبل ختم کر دے سیریز ہی بات ہے ن اگر بڑھ گیا پیبل ختم کرو گے تو کیا ہوگا جو لاؤس بک کیا ہوگا گین بک ہو جائے گا ریورس ہو جائے گا ٹھیک ہے جی ایفیکٹیبلی تمہیں پے کچھ بھی نہیں کرنا تو جو تمہیں لاؤس بک کیا تھا وہ ایفینچولی ریورس بھی کیسے کر گین کے تمہیں ختم 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 ایک بندے کو یہ پتا چلا کہ کمپنی کو لون دینا اور پھر اسے کہنا کہ یار آپ کی مرضی آپ نے واپس کرنا ہے کر دے نہیں کرنا نہ کریں تو کمپنی گین بک کرتی ایسا نا تو ایک بندے کی ذہن پہ بڑی زمانستہ کاؤنٹنگ آئی وہ تھا کمپنی کا ڈیریکٹر کمپنی لاؤس پہ چل لی گئی اسے کہ میں گھر سے پیسے لاتا ہوں کمپنی کو لون دے لینا شیئرولڈر ڈیریکٹر کمپنی کو کیا دے رہا ہے لون دے رہا ہے اور کہا کہ میں کمپنی کو کہوں گا کہ تمہاری مرضی دینا ہے دو نہیں دینا ہے تو نہ دو کمپنی کا ڈیریکٹر کون ہے میں ہوں کمپنی کی مرضی کہاں سے آئی کمپنی کو انسان دھوڑی میری مرضی ہے ٹھیک ہے جی تو جب پیسے ہو جائیں گے تو واپس لے لوں گا ٹھیک ہے جی اب سننا در بھول سے اسے کمپنی کو پیسے دیئے اور گین بک کر لیا آڈیٹرز آئے آٹر آئی آٹر نے کہا یہ پیسے کہاں سے آئے اس نے کہا بھائی میں نے دی ہے اس نے کہا آپ نے کس نہیں اچھے دیا اس نے کہا اگر کمپنی کا دل کرے واپس کرتے نہ کرے نہ کرے تو یہ انکم ہو گئی اس نے کہا بلکل صحیح کہہ رہے ہیں لیکن اس میں ایک exception ہے کہ شیئر اولڈر اگر پیسہ دے گا نا وہ انکم نہیں ٹھیک ہے جی شیئر اولڈر جو پیسہ کمپنی کو دے گا کمپنی اس کو کیا کرے گی ڈائریکٹ ایکوڈی ٹریٹ شیئر بھی نہیں چاہیے تب بھی وہ کیا ہے سر ایکوڈی ہے وہ پینل میں نہیں جائے گا اور ایک چیز یاد رکھنا زندگی کا ایسا اصول بتا رہا ہوں گمراہ نہیں ہوگی کبھی transaction with shareholders کیا جی جب آپ shareholders کے دارے transaction کرتے ہو کیا کرتے ہو shares بیچتے ہو واپس لیتے ہو dividend دیتے ہو یہ کبھی profit and loss کو افیکٹ نہیں کرتا ٹھیک ہے جی اگر شیئر اولڈر کے دارے transaction profit and loss کو افیکٹ کرتا ہر کمپنی سال کے اینڈ میں zero profit دیتا کیوں جو کماتی dividend میں بات دیتی dividend expense ہوتا تو profit کیا ہو جاتا zero ہو جاتا کوئی tax نہیں دینا پڑتا مشہاری ہوتی نا تو یاد رکھنا جب آپ مالک کے ساتھ کمپنی transaction کرتی ہے نا یعنی مالک کو share issue کیے مالک سے share واپس لے لیے ٹھیک ہے جی مالک کو dividend دیا ٹھیک ہے جی یہ ساری transaction پہ P&L effect نہیں ہے ٹھیک ہے یہ حضرت نہیں ہے dividend income ہوا تھا جس میں ہم نے کسی سے share لیا ٹھیک ہے جی کمپنی کا transaction with share holders پہ کوئی impact نہیں ہاں جی clear ہو گیا اب بڑے آگے اب آرہ ایک ذرا خطرنات سا مرالا ٹھیک ہے تیار ہے دماغ حاضر رکھنا ٹھیک ہے ٹیکنیکل سوال تین تین فیزز میں آپ سے ایک سوال پوچھ رہا سنو غور سنو میرے بچو سر میرے ایک مشین خرید نہیں یہ مشین میرے بچو پورا فوکس یا پورا آئی ایس ٹوینڈی ون کے ساتھ ایک چھوٹا سٹینڈر لنگ ہے وہ آپ کی کتاب میں دیا ہے لیکن اس پہ ہیڈنگ نہیں ہے سٹینڈر کی ایفرک سمجھتا ہو کیا ہوتا ہے ایفرک ایک چھوٹا سٹینڈر ہوتا ہے یعنی ایک سٹینڈر ہے اس میں ایک ایس ایس بی ایک اور چھوٹا سٹینڈر کرتے تھے وہ سٹینڈر مین سٹینڈر کے نیچے رہتا ہے تو اس میں ایفرک ہے پورا یہ ایفرک ہم پڑھنے جا رہے ہیں غور سننا یہ اس 21 کے سکوپ میں ہے اور آپ کورس میں بھی ہے ایسا ہو سکتا ہے نا مشین کے لئے ہم کچھ پیسے ایڈوانس دے دیں پہلے سے دے دیں یہ بھی ہو ہو سکتا ہے کہ ہم مشین کے لئے پیسے اس وقت دیں جب ہم مشین خریدیں یعنی ہم کیا کریں cash purchases یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ مشین خریدو لیکن اس کے لئے پیسے آپ بعد میں دو یہ کیا جنب تیبل تین چیز تین possibilities ہو سکتی یا مشین خریدنے سے پہلے پیسے دے دی یا مشین خریدتے وقت پیسے دی یا مشین خریدنے کے بعد پیسے دی یہ تین سینریوز ہو سکتا نا ازیوم کرو جی دس ہزار ڈالرز کی مشین ٹھیک جی تینوں cases لے ہم چلتے دس ہزار ڈالرز کی مشین غور سننا دس ہزار ڈالرز کی مشین پرچیس پرائس 10,000 USD ٹھیک سر ہمارے پاس rates exchange rate سر یہ ہمارے پاس assume کرتا ہوں پہلی جنوری ہے یہ ہمارے پاس 1st feb ہے یہ ہمارے پاس 1st march سر exchange rates ہمارے پاس rupee to ڈالر 105 ہے میرے پاس 1st janوری کو 1st feb کو میرے پاس rate 109 اور 1st march کو میرے پاس rate 112 case one case one ہم نے پیسے pay کیے ہیں advance 10,000 ڈالر ہم نے کیا کیے advance میں دے دی machine کب ملی machine کب ملی machine ملی پہلی فیب کو پیسے کب دی advance میں دے دی سبلار نے پیسے پہلے دو پاکستانی ہو machine آنے کے بعد machine میں سراغ machine بھی نہیں بیج رہا پیسے بھی دی رہا تو ایک کام کرو پیسے پہلے دے دو اب بتاؤ sir میں case one لے کے بھرے بچوں ہم نے machine کے advance پیسے پی کیے کیا entry پاس کی ہوگی پیسے دے دی دی پیسے entry کیا پاس کروں گا first january advance to supplier debit کتنے سے 10,000 dollars multiply by 105 کتنا 10,000 000 پکا اور cash credit کتنے سے 10,000 000 0 کیا advance to supplier ایک asset ہے receivable type asset monetary item ہے لانتیوں نہیں ہے کیا advance کے against cash ملے گا نہیں سر کوئی cash نہیں ملے گا ملے گی machine ملے گی تو کیا advance to supplier monetary item ہے نہیں this advance will be settled in receipt and delivery of goods اس کے against cash نہیں آئے تو advance supplier کو pay کرتے ہو سر وہ پورے کا پورا کیا ہے non monetary item cash کو remajer کرنے کی ضرورت ہے cash کو remajer کرنے کی ضرورت ہے موسیقی ایڈوانس ہم نے دیا ہے ٹیمارٹر کے لیے سبزی کے لیے نون مونٹری آئٹم ٹھیک ہے جی فائنل میں آگے نا ہاں کیسز پڑ ہوگی ایڈوانس دیا ہے اور چانسز ہیں کہ سپلائر سامان نہیں دے گا پھر اس کے اندر سبسٹوڈیوشن رائٹس ہوتے ہیں کہ سپلائر کسی اور کو سپلائر کرنے کے لیے دے سکتا ہے اور آپ کو ایکسپٹ کرنا پڑے گا تو مونٹری آئٹم ہے یا نہیں ہے وہ کسی اور کو ڈیلیگیٹ نہیں کر سکتا آپ کو لگ رہا ہے کہ پیسے واپس آنے والے ہیں تو یہ ابھی نہیں ابھی آرہا ہم آسان آسان چیزیں پڑھو کیا کروں سر پھٹ جائے گا توپی کیوں پہنتا ہے اتنا پیارے بال نہ ترہا باقی بتا رہا ہوں بال بڑا ہے بڑا ہے تو پھٹ جو پہنتا ہے سر اگر کینسل ہو جائے نہیں ابھی روان رو جاؤ جو تمہارے کورس میں چیزیں نہیں ہیں یہ آگے ساپ کتاب ہے لمبا تھوڑا زاگے جانے چیزیں نہیں کینسل ہو گئے تو پیسہ واپس آئے گا تو ہم پھر ہو جائیں کہ ڈالر ریٹ پہ اس کو ریکارڈ کریں گے گین بک کریں جی بڑے یہ یاد رہے گا ایڈوانس کو ریکارڈ کرنے کے بعد ہم نے صرف ایسٹ میں کلوز کرنا ہے تو کوئی پھولی نہیں کرنا ہے ٹھیک 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 ninguém لگانے کی ٹپ دے دے محنت کرو بھائی چیزیں سمجھ آ رہے ہیں مشکل لگ رہی ہیں اب یہ فرق پڑا رہا ہوں تمہیں بھلے آنگے میرے بچوں ماشین کرنٹ ریٹ سے ڈیبٹ کیوں نہیں کی کیا ماشین ایک ڈیبٹ کیوں نہیں کی کیا ماشین ایک بانٹری آئیٹم ہے ماشین کو تو ریکارڈ کرنے کا میرا ہو ہی نہیں ہے ایڈوانس دے دیا ہے اچھا مجھے ایک بات بتاؤ آپ کو ماشین ملی کس چیز کی اگینسٹ ہے ایڈوانس کی اگینسٹ ہے بس میں نے وہ کریٹ کر کے ماشین ڈیبٹ کر دی کانی ختم ٹھیک ہے جی بڑے ہوا کے دوست دوست چلے جی دوست سر میں نے ماشین ڈیسیو کی ہوتی اور اسی دن پیسے دی ہوتے تو سر جی سیم ڈے کیش پیمنٹ جس دن میں نے سر ماشین ڈیسیو کی ہوتی ہی اسی دن پیسے دیا ہوتا تو ایڈوانس دے ہوتا نہیں کچھ تمہیں کیا کرتا ماشین ڈیبٹ کس تاریخ کو پہلی جنوری کے کوئی انٹری آتی ہی نہیں نا ماشین ڈیبٹ کتنے سے سر 109 ملٹیپلائے بھائے 10,000 ڈالرز ایسا 109 گریٹ ہے نا کتنا آ رہی اور cash credit simple simple 10,000 ڈالرز ایسیو کیونٹ کتنا جی ایسا اب بدا سر monitory non-monitory نہیں سر کچھ بھی نہیں cash چلا گیا ہمارے پاس ٹھیک ہے چاہے ہمارے پاس پڑے آگے تیسے کے سر پہ جائیں تیسرا کے سر دیکھ لیں سنیے گا دوست case 3 payment after after the receipt of ایسا ایسا اب بدا اس میں کیا کرنا چاہیے سر ماشین کو ریکارڈ کر لینا چاہیے ڈی ون پہ کس ڈی ون پہ فرس سویپ پہ انٹری کیا پاس کروں ماشین ڈیابیٹ کتنے سے دس ہزار انٹو ایک سو نو پھر کتنا اور credit کیا کروں very good سر paypal ایک monetary item ہے obvious کیا یہ remajer ہوگا سر ہاں اگر reporting date آگئی تو بھی remajer ہوگا اور اگر reporting date نہیں آئی تو payment date پہ تو remajer ہو نہیں ہے اب بدا سر ہم نے pay up کیا فرس مارس gozen rate بڑھ چکا ہے کیا ہو چکا ہے سر entry کیا پاس کروں سر paypal debit ختم کرنا ہے paypal 1090 000 اور cash credit کتنے سے 10,000 into 100 کیا رہی اور دونوں کا difference change loss کتنا 30,000 پکا یہ calculate بھی کر سکتے کیسے 3 روپے آپ کا ڈالر بڑھا 10 روپے کی ریٹ سے پکا what if کی ایک سوال میں تینوں چیزیں آجا وہ کہے کہ تھوڑے پیسے پہلے دیئے تھوڑے پیسے اس وقت دیئے اور تھوڑے بعد میں دیئے تو آپ کر لگے پہلے تو آپ entry پاس کروگے advance کی پھر مشین جب خریدوگے تو advance بھی close کر دوگے کیش کی پیمنٹ بھی ڈال دوگے اور پیبل بھی ڈال دوگے پھر بات میں پیبل کو کیا کروگے چلو آو ذرا ممبر جو ہے وہ عمرے پہ نکل رہے ٹھیک ہے نہیں اب بتا سکتا ہو نا آدھے کانسل ممبر نکلے میں عمرے پہ اب ان کو ایک جگہ جمع کرنا آئی کیاپ کا ریزلٹ بن چکا ٹھیک جس دن کانسل کی میٹنگ ہوئی اس کے دو دن بعد ریزلٹ آنا ہو شکریہ ہمارے پہ گھومتے پہ زوم پکڑ گھوم رہ ہمارے کرنے کیا بندل میٹنگ کیا ڈیسائیڈ کرنا ہوتا ہے گھومتے کرنا ٹھیک ٹھیک ڈیسو ٹھیک ڈیسو 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 ٹھیک ڈیسو ڈیسو آئی کیاپ کے ایک زیادہ کومنٹس میں لکھے میں پہلے پہرہ میں لکھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے نا 97 مارکس نوز گل رہے ٹھیک ہے نہیں یہ کبھی نہیں ہوتا ٹھیک ہے بھائی آواز نہیں آرہی ہے آواز آرہی ہے اچھا اچھا یہ لائٹ چلی جاتی ہے روشنی کس کو بولتا بھائی نہیں فورڈ نہیں اٹھانا پہلا چلو جی میں نے کوئی کام کی بات نہیں کی بھائی بچہ گھر ہے ریپیٹ کریں آپ نیوٹ سے چلو جی پیارے بچوں یہ سوال ہے پلیز بورڈ میں ریکھنا دیکھو میں ایک چھوٹی چیز اور بتاتا ہوں ایک منٹ اور رکھنا ایک چھوٹا سا حساب کتاب ہے جو ہر افرک 22 ہے فورن کرنسی ٹرانسلیشنز این ایڈبانس ٹھیک ہے یہ 22 ہے یہ افرک نا تمہارے سٹینڈڈ کے اندر ایم بیڈیڈ ہے ٹھیک ہے آئی کیاپ نے افرک ڈالا ہوا ہے کتاب میں لیکن بولا نہیں ہے کہ کورس کا پارٹ ہے افرک پہ تین سوال ہے اب میں سکپ نہیں کر سکتا نہیں نام سے نہیں ڈالا ہوا سوال ڈالے ہو سوال ڈالے ہو سوال ڈالے ہو ٹھیک ہے جی تو یہ افرک ایسا ہے یہ تین پیج کے افرک کوئی لمبا چڑھنا نہیں ہے لیکن زیادہ اچھا طریقہ یہ ہوتا کہ یہ بتا دیتے کہ جی افرک کوئی سوال کریں گے پاس آئی کیاپ کے کتاب میں دیئے ہو ہیں اور آئی کیاپ کی کتاب میں سوال ڈالے ہیں سی اے فائنل سے تو ان کو اتنا نیدہ گہر یہ سوال ڈال رہا ہے اس میں افرک کٹا چاہ رہا ہے یہ نکال دیتے ہیں انہیں ڈال دیئے تو اب مجبوراً یہ افرک پڑھنا پڑھ رہا ہے اس لیے کیونکہ آئی کیاپ کے کوئیسٹن بینگ میں اس کے یا کتاب میں اس کے سوال موجود ہے ٹھیک ہے اچھا دیتے ہیں اب آدھر ہے سوال کو پڑھو یہ گھر ہے Xavier Limited has purchased a plant costing 25,000 ڈالرز پرچیس کر لیا the company paid 10,000 as advance on 1st January remaining amount was paid when the asset was physically received on 1st میں ہم نے دو ٹکڑوں میں پیسے دیئے ڈس ڈالرز دیا ہم نے کب پھر ہمارے پاس 31 میں آیا 31 میں ہم نے کیا کیا باقی کے پندرہ ہزار دے دی اور مشین لے دی مشینہ میں کب ملیا 31 میں remaining amount of paid when the asset was physically received on 1st میں ایسا میرا سوال ہے میرا سوال ہے دس ازار جو شروع میں دیا تھے وہ کیا تھا ایڈوانس تھا دیا کب تھا فرس جنوری کو اس کے بعد دوسرا پیسہ کب دے رہوں فرس میں کو جس دن ایسے ریسیب ہو رہا ہے ایسا ایڈوانس کو پیکے اس کو ترین میجر کریں گے نا نہیں سر نہیں ڈاگم نی پرپیرز اس فنیننشل سٹیٹمنٹ مجھے جنل انٹریس پاس کر کے لٹھو شاید آپ کیا 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 موسیقی 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 جو نون کا موڈل ہے نمو لے کر آ رہا ہے نون دیکھا نا نون اب جو نون اکیٹ بھی سو بہت اچھے اچھے لیول پر لے کر آ رہا ہے کسٹ آف پلانٹ اس فور پوائنٹ 3 ملین پکا جی پڑھانا اب ختم اب پڑھانے کا دور ختم ہوتا جا رہا ہے نہیں مطلب کو پڑھنا ہی نہیں آتا نا رمضانوں میں دیکھو یہ یہ تمہارا ٹوٹل اٹینڈنٹس ہے تین سو ستکتر لوگوں نے فی پے کی ہے 377 سٹوڈنٹس ہیں یہ آپ کی سامنے بیٹھے ہوں گے ستر یہ آن لائن بیٹھے چالیس پیٹالیس کیا رہ گیا پیچھے وہ باقی کا تین سو بھی در ہے پہلے ہی ہوتا تھا ہم تین سو کو دیکھ رہے ہوتا تھا ہم کہتے ہیں باقی کا ستکتر کی در ہے پیچھے کیا رہ گیا یہ سیشن فیڈیکل چلے گا میرا پورا سیشن میں کوشش کروں گا فیڈیکل چلا ہوں یون جو آتاش نے دیا کرا بھی دیا ہے وہ میں ریکارڈنگ پرپس کے لیے خود پڑھاؤں گا پورا آپ لوگ چاہو تو اس میں بیٹھ سکتے ہیں چلے جی میں اس کو قرار ہوں گا پلیز بورڈ پر دیکھ لیں مجھے بتا ہم نے اس کو ریکارڈ کیسے کیا ہوگا پہلی جنوری کو ہم نے کیا کیا ہوگا ایڈوانس کو سپلائر ڈیبیٹ ایڈوانس کو سپلائر ایک آلہ درجے کا ڈیبیٹ ایڈوانس کا مونیٹری آئیٹم ہے نائی سر ڈس ہزار انٹو اور خلاص خلاص اب بہت ہمارے بہت مشین کا بھائی اکتیس مارچ ہمارا کورٹرینڈ آیا ہوگا کیا انٹری پاس کی ہوگی ڈو انٹری ڈو انٹری کس کی دی انیل کپور کی تھی بھائشہ باسو کی تھی کسی گوویندہ کی تھی گوویندہ کسی ڈو انٹری پرسٹ میں پرسٹ میں کو کیا ہوگا سر ہمیں ماشین ریسیوب ہوئی اب کو ماشین کی ویلیو کیسے نکالنی ہے وہ سیکھ لو ماشین ریسیوب ہوئی ڈیبیٹ نہیں کرنا ماشین کو پہلے پہلے بعد آپ نے کتنا کیش پے کیا اس ماشین کے لیے فرسٹ میں کو سر میں نے پے کیا ہے پندرہ ہزار انٹو ایک سو اسی ٹو پوائنٹ ٹو پوائنٹ سیو پھر سر میں نے اس کے لئے ایڈوانس دیا بہتا ہوا لیڈی ایڈوانس تو سپلیر ووٹ اف کے یہاں پیبل بھی ہوتا تو وہ بھی ہم کیا کرتے پیبل بھی ریکارڈ کر لیتے ملٹیپلاہ بھی ایک سو پھر وہ پیبل آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ریوی ہوتا اب بتاؤ نہیں ہے تو ہم کیا کریں دو پوائنٹ کر دو پکا پکا اب مجھے چیز یہ بتاؤ یہ اماؤنٹ 4.3 ملین سال کے انٹ پر دیپریشیٹ بھی ہوگی ایسا دیپریشیٹ بھی ہوگی میں دیپریشیشن کے انٹری پاس نہیں کر رہا وہ آئے ہوپ آپ کو آتی ہے بیلن شیٹ بھی بنا دیتا ہوں پکا جی بڑے ایک سال آگے سات منٹ رہ گیا اچھا سنو دو ایک وہ آپ کو تو ہومورک سوال تو میں نے خود کرا دیا نا اب آپ کو ہومورک تو دیکھے جائیں یہاں دیکھ لو یار رک جا بھائی رک جا سامان سے آگے نہیں بھاگ اچھا سنو یہ تمہارا ہومورک ہے میں اس کو ریٹ کر رہا ہوں اور اس کے بعد آپ یہ گھر جا کے سکون سے افتاری کے بعد تراوی سے پہلے تراوی کے بعد سہری سے پہلے جب آپ اٹھائیں ملے یہ گیمنگ زون میں بند کر آ دیتا ہوں چلو یہاں دیکھ لو ایدھا دیکھ لو نہیں پیبل ڈیبٹ کیوں پیبل کریٹ ہوگا نا پی کرنا ہے نا اور بعد میں پیبل جب سیٹل ہوگا تو ڈیبٹ ہونا ہے اچھا یہاں دیکھ لو یہ کہہ رہا ہے دی این ڈی پاکستانی کم نی جس نے ایک لاکھ ڈالر کا ایک ایسٹ پرچیس کیا جس کے لیے بیس ایس ایس ڈالر اس نے پہلی جولائی کو پی کیے کانٹریکٹ سائننگ پہ پھر پچاس دار ڈالر اس نے پی کیے شپنٹ پہ جس نے ایسٹ ریسیب ہوا ٹھیک ہے جی اور تیس ایزار ڈالر وہ پی کرے گا آفٹر ٹیسٹ ٹرن اینڈ انسٹالیشن اس کی ڈیٹ دی ہوئے فرز 31 جنوری نیچے ریٹس آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہا ہے کہ سال میں صرف ایک دبار ایویلویشن ہونگی ایک دبار ٹھیک ہے جی ایک دبار ایویلویشن ہونگی کمپنی کا سال کیا جنا 31 سمبر اسے پورے خلوص سے اس کو سال کرو اس سینڈرڈ سے اس سینڈرڈ سے لاس ٹائم سوال نہیں آیا اس سینڈرڈ سے میرا ہانچہ اس دبعہ آرام سے آٹھ سے دس مارکس کا سوال آ سکتا ہے آسان سینڈرڈ ہے کچھ ٹپس این ٹریکس ہیں وہ آپ نے سیکھنی ہے جس میں ہم نے فورن کرنسی لون اور ریویلویشن موڈل دیکھنا ہے ٹھیک ہے جی وہ میجر چیز ہیں ٹھیک ہے جی آج ہم نے اچھے کھاتے چیزیں نکال دی ہیں وہ دو میجر چیزیں پھر ہم نے پریکٹس کرنی ہے ٹھیک ہے جی پکا دیکھ کے آگا نا موڈرک تینکیو بریمت